یہ ویڈیو پاکستان کی نہیں یہ ویڈیو ہے بھارت بھارت کی ریاست ہے راجستان اور اس کا ظلہ ہے چتوڑ گڑ ساتھ ہی دولے سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور جو ہی دولہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ صاحب چاکو کے ساتھ دولے پر حملہ کر دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ تھے حملہ گردن سے چھوکتے آتے ہیں اور وہ حملہ جوے اچیرے اور سر پر کچھ زخم چھوڑ دیتا ہے اور یہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں مقصد دولے کو قتل کرنا تھا دولہ اور دولہن سٹیج پر بیٹھے ہیں شادی ہیں اور دونوں اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں ان کو سلامیاں دے رہے ہیں ایک صاحب آتے ہیں وہ دولہن کو سلامی پیش کرتے ہیں بڑے کشگوار بھوکتے ہیں دولہن اسے سلامی وصول کرتی ہیں ساتھ ہی دولے سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور جو ہی دولہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ صاحب چاکو کے ساتھ دولے پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ تھے حملہ گردن سے چھوک جاتے ہیں اور وہ حملہ جو ہے اچیرے اور سر پر کچھ زخم چھوڑ دیتا ہے اور یہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں مقصد دولے کو قتل کرنا تھا اور اسی دوران جب تھوڑا سا شروع ہوگا ہوتا ہے حلہ پڑتا ہے تو ملزم جو ہے حملہ آبر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی اور بڑے لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہے تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ ویڈیو پاکستان کی نہیں ہے یہ ویڈیو اب بھارت بھارت کی ریاست ہے راجستان اور اس کا ظلہ ہے چتوڑ گڑ اب چتوڑ گڑ میں یہ باقیہ ہوئی ہے یہ لڑکی اور حملہ آبر کا آپس میں کیا تعلق ہے یا دولے کا اور حملہ آبر کی کوشش بنی ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لڑکی کا نام ہے جی مہندر اب جو مہندر ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو دولہ ہے اس کا نام ہے کرشنا مہندر یعنی دولہن اور حملہ آبر حملہ آبر کا نام ہے شنکرلال بھارتی حملہ آبر اور دولن ایک سکول میں ایک ہی سرکاری پرائمری سکول میں دونوں ملازمت کرتے ہیں اور ملازمت کے دوران کچھ چیزیں دراز ہو جاتی ہیں کچھ معاملات بڑھ جاتے ہیں اب شنکرلال بھارتی جو ہے وہ کچھ چیزوں میں وہ جو ریڈ لائن ہوتی ہے نا اس کو کروس کرتے ہیں اب ریڈ لائن جب کروس ہوتی ہے تو وہ خاتون جو اس کے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں اس کے ساتھ جو ریڈ لائن ہوتا ہے اب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا طبیہ ہونا ہے میں تو کسی اور کی دولن بننے والی ہوں تو وہ جس وقت شنکرلال بھارتی جو ہے اپنے معاملات میں دراز ہیں اس ٹائم وہ خاتون جو ہے مہندر اپنے آپ کو سمیٹ لے اب سمیٹ کر وہ اپنی نئی زندگی کے لیے اپنے نئے لائف پارٹنر کرشنا کے ساتھ آگے بڑھ جائے شادی کا دن ہوتا ہے شنکرلال بھارتی جو ہے اس کا میٹر شاٹ ہوتا ہے دماغ خراب ہوتا ہے اور اب اس کے دماغ پر بدلا چلتا ہے کہ یار ہماری نینے اڑا کر اور ہمارا سب کچھ لوٹ کر برباد کر کے ہمیں ایک نئے رستے پر ڈال کر پتلی گلی سے اتنی احسانی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اب وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ نہ کھڑنگے نہ کھڑنگے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر دولے کو مارے اس بی بی کے لائف پارٹنر کو مارے جو کہ بہت شرمناک تکلیف دے ہیں کہ اس پوائنٹ پر مارے جب یہ معاملہ ہر کسی کے ذہن پر ذہن و گمان میں ہی نہ اور وہم بھی ایسا نہ کر سکتے ہیں اور لیکن ہو ایسا کہ وہ مثال بن دے ہیں تو یہ بھائی صاحب جو ہیں شنکرلال بھارتی وہ کرشنا پر حملہ کر دے ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ شنکرلال بھارتی صاحب جو ہیں وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کہ مترادف پکڑے گئے ہیں جناب اور دھلا بھی بچ گئے ہیں کوئی سر میں چھوٹے چھوٹے لگی ہیں کوئی چیرے پر لگی ہیں تو چلو وہ محبت کی اور شادی کے سلامی صحیح محبت کی نشانی کے طور پر لیکن عذاب ہی ہو گئے ہیں کہ آپ دھولے اور دھولن کے درمیان میں پھٹا پڑا تو یہ ایک ویڈیو وائرلو ہو رہی تھی اس میں بڑی کیاوس تھا لوگ اس کو تعبیر کر رہے تھے پاکستان کے کچھ معاملات کے ساتھ سو اس کی ڈیٹیل یہ ہے جناب کہ یہ شنکرلال بھارتی صاحب کا دماغ بھوماتا اور انہوں نے اس لڑکی کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ہونے والے خامد پر حملہ کیا تھا لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دونوں بچ گئے اور بھائی صاحب شاپ ویپن اٹیک میں اندر چلیں گئے بھائی صاحب شاپ ویپن اٹیک میں اندر چلیں گئے